موسیقی آپ کے استقبال کے ساتھ سمات کرتے ہیں فقور اسلام کبیر نگری صاحب کو فقور اسلام میں ایک ایسے شاعر ہے جن کی آواز میں کھنک ہے جن کی آواز میں جادو ہے جن کے پاس شاعری ہے ایک بہترین شاعر کو آپ کے حوالے کر رہا ہے اس امیت کے ساتھ کیا آپ سمات کریں زورداد تعلیم سے استقبال کریں فقور اسلام صاحب زندہ بات فرقانی اچھوک کے ذریعہ دمام آج کا یہ خوبصورت سا یوم جمہوریہ کے موقع پر آج کا یہ مشاعرہ فیصل بھائی آفاق بھائی اور ایک خوبصورت سا نظامت جمعیل صاحب جی بھائی بہت شکریہ آپ سے سلام عرض کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مائک والے بھائی تھوڑا سا مائک بہتر کر دیں کیونکہ آواز آپ کی کم ہے تھوڑا ریپیٹر ڈیلے وغیرہ ڈال دیں تاکہ میں بہتر طریقے سے پڑھ سکوں ماشاءاللہ آئیے حضرات یہی سے میں چاہتا ہوں ایک مشاعرے کو زندگی دی جائے تھوڑا سا اب تالیاں بجا کے مجھے اجازت دیں تاکہ مجھے لگے یہ میرے بھائی تو ماشاءاللہ بڑے بیدار ہیں اللہ سلامت رکھے آپ کو اسی طرح آپ مشکراتے رہے ماشاءاللہ واہ میری جان کیا بات بہت شکریہ لیکن جو آزو بازو جو یہ بھائی کھڑے ہیں جو ادھر کھڑے ہیں اگر یہ بھی تھوڑا سا جڑ جائیں گے پیچھے والے بھی جڑ جائیں گے وہ ابھی کہہ رہے تھے کچھ لوگ کی جو ہے کرسی پہ بیٹھنے کے بعد اللہ اچھ اچھے کو خاموش کر دیتا ہے لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا آپ جیسے لوگوں کو ضرورت ہے اللہ کرے آپ کو آنے والے دنوں میں پردھان منتری بنا دے ماشاءاللہ ایک شیر پڑھتا ہوں چار مصروں سے آپ کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں فیصل بھائی ایک خوبصورت سا نام نازم صدیقی صاحب چار مصروں سے آپ کو جوڑتا ہوں کہ بغض نفرت کو مٹاؤ تو مزاہا جائے رزوانہ خاتون طائبہ بھی سماعت کر رہی ہیں آپ کو ہماری افدیش کی بیٹی کو بھی سلام جو جنبہ خوز ہے ڈائی پر کہ بغض نفرت کو مٹاؤ تو مزاہا جائے بغض نفرت کو مٹاؤ تو مزاہا جائے اور دل سے تم دل کو ملاؤ تو مزاہا جائے دل سے تم دل کو ملاؤ تو مزاہا جائے اور امنو اول فتی کے امنو اول فتی کی چراغوں کو جلا کر پہلے امنو اول فتی کی چراغوں کو جلا کر پہلے جشنے آزادی مناؤ تو مزاہا بہت اچھے بھائی تو مزاہا جائے مائک والے بھائی تھوڑا سا بیس کم کرو ریپیٹر ڈیلے ڈالیے بڑھا ہے مگر قوت پرواز نہیں ہے مائک بہت اچھا ہے مگر آواز نہیں ہے تھوڑا آواز دیجئے اس میں حاضر کرتا ہوں چار مصرے اور فیصل بھائی کے حوالے سے ان کے خوبصورت سے چہرے کو دیکھیے گا اور میرے یہ چار مصرے سنیے گا حاضر کرتا ہوں ملادہ فرمائے بھائی 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 تھوڑا سا تھوڑی دیر مدس سے پانچ میں اٹھو آپ پھڑا سا مخاطر ہو جائے کیونکہ اس وقت ممائک پر ہوں تو مجھ سے زیادہ خوبصورت کوئی ہو نہیں سکتا ہے کی نہیں بطالیاں بجا دیجئے آپ کہ بزدل بن کے گھر میں چھپنا یہ مومن کی شان نہیں بزدل بن کر گھر میں چھپنا یہ مومن کی شان نہیں بہت اچھے فکر اسلام صاحب شاعر اسلام زندہ باد بھائی واہ 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 بڑا مزہ آ رہا ہے اس مشاعرے میں شورا اکرام کو بہت 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 شکریہ آپ ہی کے حوالے سے چار مسئلے پڑھتا ہوں حادر کرتا ہوں بلاتا فرمائیں کہ بزدل بن کے گھر میں چھپنا یہ مومن کی شان نہیں اور جھک جاؤں پھر آنے کے آگے یہ میرا ایمان نہیں جھک جاؤں پھر آنے کے آگے جھک جاؤں پھر آنے کے آگے یہ میرا ایمان نہیں اور کیوں دیتے ہو دھمکی ہم کو ملک بدر کر دینے کی کیوں دیتے ہو ہم کی ہم کو ملک بدر کر دینے کی اور سب کا ہے یہ ملک کسی کے باپ کا ہندو بہت اچھے واہ 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 بہت شکریہ محبتیں سلام سلام آپ کو کیا بات ہے کیا بات ہے بھائی بہت شکریہ ابھی میں راستے میں جوا رہا تھا عالم بھائی کے ساتھ میں تو عالم بھائی کہہ رہے تھے کہ فخر البھائی بہت ساری جگہوں پہ آپ مشاعرہ پڑھے ہوں گے ممبئی میں لیکن یہ فرقانیاں چوک یہ کمیٹی والے کتنے اچھے ہیں آپ بھول جائیں گے سارے ہندوستان کے مشاعرے و شاعرے وہ ثابت کر دیا آپ نے قسم خدا کے میری جانے ایک بار تعلیہ بجا دیں آپ کہ بز دل بن کے گھر میں چھپنا یہ مومن کی شان نہیں جھک جاؤں پھر اون کے آگے یہ میرا ایمان نہیں جھک جاؤں پھر اون کے آگے یہ میرا ایمان نہیں اور کیوں دیتے ہو دھنکی ہم کو ملک بدری کر دینے کی سب کا ہے یہ ملک کسی کے باپ کا ہندوستان نہیں سب کا ہے یہ ملک کسی کے باپ کا ہندوستان نہیں بہت اچھا بلی محبت ہے آپ نے سنا بہت اچھے سمات کریں چار میں سے اور پڑھتا ہوں آفاق بھائی آپ کے حوالے سے آپ کے حوالے سے پڑھتا ہوں حاضر کرتا ہوں ملاتا فرمائے شیر سنیں کہ سفر خوشیوں کا جاری ہو کہ سفر خوشیوں کا جاری ہو سفر خوشیوں کا جاری ہو تو غم اچھا نہیں لگتا اب بھٹک جائے جو رستے سے سفر اچھا نہیں لگتا کہ سفر خوشیوں کا جاری ہو شفر خوشیوں کا جاری ہو ارے میرے بھائی کہاں جارے ہو لیار آپ لوگوں کی ویرے سے تو مشاہرہ مشاہرہ ہے تو آپ بھی لوگ اٹھکے جارے ہو کہ سفر خوشیوں کا جاری ہو سفر خوشیوں کا جاری ہو تو غم اچھا نہیں لگتا بٹک جائے بٹک جائے جو رسٹے سے سفر اچھا نہیں لگتا اگر چوتھا مصرہ گونڈ بی والو اگر میں نے آپ کے دلوں کی تائید کی ہو تو آپ بھی میری آواز سے آواز ملائیے گا حاضر کرتا ہم ملائیدہ فرمائیں کہ سفر خوشیوں کا جاری ہو تو غم اچھا نہیں لگتا بٹک جائے جو رسٹے سے سفر اچھا نہیں لگتا بٹک جائے جو رسٹے سے قدم اچھا نہیں لگتا بھلائی بھلائی بس اسی میں ہے ستم سے بازیاں برنا بھلائی بس اسی میں ہے ستم سے بازیاں برنا کہ ستم ڈھانا ستم ڈھانا تیرا اہل ستم اچھا نہیں لگتا بہت اچھا باہ بہت اچھا باہ 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 ستم ڈھانا تیرا اہل ستم نہیں لگتا شیر کہا تھا کہ دھواں دھواں ہے فضاء روشنی بہت کم ہے آلم بھائی منظر میں بالی صاحب نے کہا تھا تھی دھواں دھواں ہے فضاء روشنی بہت کم ہے سبھی سے پیار کرو زندگی بہت کم ہے چار مصرے اسی حوالے سے پڑھتا ہوں ایک اس کے بعد ایک بیت پڑھنا چاہتا ہوں حادر کرتا ہوں ملادہ فرمائے چار مصرے اور پڑھتا ہوں کہ ہمارے پیار کا چرچا کہ ہمارے پیار کا چرچا وطن میں عام ہو جائے جو دشمن ہے دیارے عشق کا ناکام ہو جائے ہمارے پیار کا چرچا ہمارے پیار کا چرچا وطن میں عام ہو جائے جو دشمن ہے دیارے عشق کا ناکام ہو جائے اور یہی ہے آرزو دل کی آہ فک بھائی یہی ہے آرزو دل کی یہی دل کی تمنہ ہے یہی ہے آرزو دل کی یہی دل کی تمنہ ہے کہ محبت کے سفر میں زندگی کی شام ہو جائے محبت کے سفر میں زندگی کی شام ہو جائے اور چار مصرے پڑھنا چاہتا ہوں حاضر کرتا ہوں ملائے دا فرمائے کیا بات ہے ماشاءاللہ کہ سر سے سر سے سر سے گزرنے والا ہے توفان بیس کرو ابھی حالی میں ابھی حالی میں میرے خیال سے 31 دسمبر کی نائٹ تھی وہ اسکوٹی پر کچھ بائیک والے تھے ایک لڑکی کو گھسٹے ہوئے دس سے بارہ کلومیٹر لے کے چل رہے تھے اس سرکار میں جہاں یہ وعدہ تھا کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ اور ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں کمپیوٹر ہوگا مسلمانوں کے لیکن اسی دیش میں بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں میں چار مصرے پڑھتا ہوں یہ فرقانیا چوک کے تمام لوگ جو یہاں تشریف رکھتے ہیں اگر آپ کی کنجوسی رہے گی تو میں واقعی میں تھوڑا کمزور پڑھوں گا تھوڑا سا آپ بیداری کے ساتھ یہ میرے چار مصرے سنیں انشاءاللہ آپ کو مزا آئے گا کہ اہل ستم نے امن کا گلشن جلا دیا کہ سر سے سر سے گزرنے والا ہے توفان بیس کرو یہ سر سے سر سے سر سے گزرنے والا ہے توفان بیس کرو اور کتنا کروگے دیشی کا اپمان بیس کرو کتنا کروگے دیشی کا اپمان بیس کرو اور اسی طرح خون ریزی کا بازار گئے میں ہے کہ گھبرا گھبرا کہ چیخنے لگا شیطان بیس کرو بہت اچھے بھائی بہت محبت ہیں آپ کی بہت اچھا آپ سن رہے ہیں ایک مطلع ایک دو بند پڑھ کر کے پھر میں اپنی جگہ لیتا ہوں کیونکہ ہمیں عالم نظامی صاحب کو اور ملنا بھائی ایک خوبصورت سنام اور شہاب نومانی میرا چھوٹا بھائی سب کو سننا ہے تو میں ایک مطلع دو تین بند پڑھ کے اس نظم کے حاضر کرتا ہوں یہ برطالیاں بجا دیں آپ تھوڑا سا پیچھے کے لوگ بڑے کمزور بیٹھے ہیں دیکھیں جو بولتے نہیں وہ بیمار لگنے لگتے ہیں اگر زندہ ہیں تو زندہ دلی کا ثبوت دیں تھوڑا سا آپ بھی آپ بھی ہاتھ اٹھا کے تھوڑا سا اجازت دے دیں کہ عبدی پی نفرتوں کے کہ عبدی پی نفرتوں کے عبدی پی نفرتوں کے گھر گھیں جلا رہے ہیں اب بند بند یہ ہاتھ ہے ہاتھ کہ قربان دینے والے غیت دار ہو گئے ہیں تلی پار چائے والے حق دار ہو گئے ہیں بہت اچھے بھائی یہ بھائی بلکل بہت ہی خراب چل رہا ہے بس انرجی آپ بھی دے سکتے ہیں کہ قربان دینے والے غیت دار ہو گئے ہیں تلی پار چائے والے حق دار ہو گئے ہیں بھارت مہان کو یہ بھارت مہان کو یہ مقتلی بنا رہے ہیں جگہ لیتا ہوں حاضر کرتا ہوں ملائے جا فرمائے کہ مہتا بافتاب لگتی ہو دیکھیں آپ کے مطلب کی بات ہو رہی ہے ابھی محترمہ حبیبہ صاحبہ اور یہ عرب مستان صاحبہ جب پڑ رہے تھے نا بڑا اچھل اچھل کے دان دے رہے تھے تو آپ تو میں آپ کے قبیلے کا ہوں میں بھاری پڑتا ہوں حاضر کرتا ہوں ملائے جا فرمائے کہ مہتا بافتاب لگتی ہو کہ مہتا بافتاب لگتی ہو حسن کا انتخاب لگتی ہو مہتا بافتاب لگتی ہو حسن کا انتخاب لگتی ہو اور نشا جسی کا کبھی اترتا نہیں نشا جسی کا کبھی اترتا نہیں وہ پرانی شراب لگتی ہو وہ پرانی شراب لگتی ہو اور یہ ایک چار مصر اور سنو کہ پاس جب سج سبر کے آتی ہو کہ پاس جب سج سبر کے آتی ہو ایک تازہ گلاب لگتی ہو پاس جب سج سبر کے آتی ہو پاس جب سج سبر کے آتی ہو ایک تازہ گلاب لگتی ہو اور جب یعنی کپ اتار لیتی ہو جب یعنی کپ اتار لیتی ہو تو خدا کا عذاب لگتی ہو ہمانی کپ اترین اترین اٹھا موسیقی مارکٹ وائلو بھی دیکھ رہا تھا نا اپنی ہے کی نہیں ایک بار تالیاں بجا دیں بھائی کا نام کیا ہے ارے فاروق بھائی ماشاءاللہ بلے اچھے لگ رہے ہیں آپ حاضر کرتا ہوں ملا دا فرمائے کہ پاسی جب بھی سجے ساں وحرے کے آتی ہو کہ پاسی جب سجے سنور کے آتی ہو ایک تازہ گلاب لگتی ہو پاسی جب سجے سنور کے آتی ہو ایک تازہ گلاب لگتی ہو اور جب یہ میں کب اتار لیتی ہو تو خدا کا عذاب لگتی ہو تو خدا کا عذاب لگتی ہو اور ایک مطلعہ ایک شعر پڑھ کے پھر میں اپنے جگہ لیتا ہوں حاضر کرتا ہوں ملا دا فرمائے کہ میرے ہاں لکا زرابی کہ میرے 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 ہاں لکا زرابی تجھ کو پتا نہیں ہے میرے ہاں لکا زرابی میرے ہاں لکا زرابی میرے ہاں لکا زرابی تجھ کو پتا نہیں ہے میرے ہاں لکا زرابی کہ میرے ہاں لکا زرابی تجھ کو پتا نہیں ہے تجھ کو پتا نہیں ہے کیسے یقیم کر لو کیسے یقیم کر لو کہ تُو بے وفا نہیں ہے کیسے یقیم کر لو کیا بات ہے دوبارہ پڑھ دیں بہت اچھے بھئے بہت 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 دو برطالیاں وجہ دیجئے آپ نازم بھائی کے لیے ماشاءاللہ کہ میرے ہاں لکا زرابی میرے ہاں لکا زرابی تجھ کو پتا نہیں ہے میرے ہاں لکا زرابی کہ میرے ہاں لکا زرابی تجھ کو پتا نہیں ہے تجھ کو پتا نہیں ہے کیسے یقیم کر لو کیسے یقیم کر لو کہ تُو بے وفا نہیں ہے کیسے یقیم کر لو اور آخری شعر کہ مہدی سننا کہ مہدی 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 سمجھ کہ تُو نے ہاتھوں میں جو لگایا کہ مہدی 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 سمجھ کہ تُو نے مہدی سمجھ کہ تُو نے ہاتھوں میں جو لگایا کہ مہدی سمجھ کہ تُو نے ہاتھوں میں جو لگایا ہاتھوں میں جو لگایا جو لگایا کہ خون جگر ہے میرا میرا خون جگر ہے میرا مہدی میں سمجھ دو ہزار پی تو بیس روپیا ارے ماشاءاللہ سلام ہے آپ کو سلام ہے آپ کو کیا بات ہے کہ مہدی 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 سمجھ کہ تُو نے ہاتھوں میں جو لگایا کہ مہدی سمجھ کہ تُو نے ہاتھوں میں جو لگایا ہاتھوں میں جو لگایا کہ خون جگر ہے میرا میرا خون جگر ہے میرا رنگ ہنا نہیں آو بھائی فکر اسلام صاحب آپ بھی چار مصے پڑھ لو بہت شکریہ فیصل بھائی کا حکم اور چار مصرے ابو عاصم عاظمی کے نام پڑھتا ہوں حاضر کرتا ہوں ملائدہ فرمائے کہ چمک رہا ہے کہ چمک رہا ہے کہ مہک رہا ہے چمن جس سے قوم ملت کا کہ مہک رہا ہے چمن جس سے قوم ملت کا وہ مسکراتا مہک کتا غلاب آسم ہیں چوتھا مصرہ مکمل ہو تو آپ کی تائی چاہوں گا کہ مہک رہا ہے چمن جس سے قوم ملت کا وہ مسکراتا مہ کتا گلاب آسم ہیں تمام اہل سیاست اگر ستار ہیں تمام اہل سیاست اگر ستار ہیں قسم خدا کی مہو آفتاب عاصم